بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک اپنے کے ساتھ سرویئنگ انجیننگ ڈیزائننگ فارمیشنگ پریڈ فارم سے آج میں آپ کو سپر کلکولیشن سپر ایلیویشن کے مطالق بتاؤں گا اگر آپ سٹارڈ اسٹیشن سٹارڈ سپر ایلیویشن اینڈ اسٹیشن اور اینڈ سپر ایلیویشن آپ ادھر سے انٹر کرتے ہیں اس کے اندر تو اس کی کلکولیشن اس کے سلوپ بغیرہ نیچے آپ کے پاس آٹومیٹیکلی سی کلکولیٹ ہو جائیں گی تو یہ سمپل سا پروگرام ہوئے گا جس کے اندر آپ نے سٹارڈ اسٹیشن اینڈ اسٹیشن کی مدد سے ریکوائیڈ اسٹیشن ادھر سے اپنا انٹر کرنا ہے تو نیچے آپ کے پاس ایسی سلوپ کو آپ کے پاس سپر ایلیویشن کی آ جائے گی جس سلوپ کی مدد سے آپ اپنا سپر ایلیویشن کو کوئی سلوپ اور اس کے ایلیویشن وغیرہ کو آپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی سمپل اور بہت ہی ایزی پروگرام ہوئے گا جس کی پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا اس فارمیٹ کو آپ نے کیسے بنانا ہے اس کے اندر آپ نے کیسے فارمیلو کی یوز کرنا ہے اس کے اندر کون کون سے فارمولے یوز ہوئیں گے وہ اس کی مینویل کلکولیشن بھی میں آپ کو ایک سائیڈ کے اوپر ایکسیل کا اندر بتاؤں گا اور اس کے بعد آپ کو اس سلوپس کی مطلق بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر ہم اس کی پوری ورکنگ کریں گے آپ نے اوپر اسٹیشن دینا ہے نیچے آپ کی سلوپس وغیرہ چینج ہو جائیں گی جس طرح ہی اوپر گیون ڈیٹا آپ کو پاس دیا گیا اور دوسرے آپ نے جسٹ ریکوائیڈ اسٹیشن کو آپ نے چینج کرنا ہے تو نیچے آپ کی سلوپ وغیرہ جو بھی آپ کی پرسنٹیج آپ کی رائٹ اور الیکٹ کے ساپ سے آ رہی ہوگی وہ آپ کی ادھر کلکلیٹ ہو جائے گی بہت یوسفل ویڈیو ہے ویڈیو کا اینڈ تک دیکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجئے تو اسی طریقے سے آئیں چلتے ہیں اور آگے چل کے اس خوروان کو سٹارٹ کرتے سمپل کلکلیشن آن سپرائیڈیویشن کا پورا فارمیٹ ہم ادھر بنائیں گے اس کے لیے سب سے پہلے آپ دہ سے دو سیلز کو سلک کر کر اس کو مرج کر دیں اور اس کا ڈسکرائبشن اس کا اندر ایڈ کر دیں سٹارٹ سپرائیویشن اسٹیشن آپ ادھر لکھ دیں اس کے سامنے آپ نے اسی طرح اس کا اسٹیشن کے دونوں کالن ادھر اس کے سامنے بنا دینے اس کو مرج کر دینے ادھر اس کا اسٹیشن آ جائے گا اسی طرح فارمیٹ پینٹر کے ذریعہ آپ نے اس کو نیچے اس کا سیل کو مرج دوبارہ کر دینا ہے اس کا ڈسکرائبشن اینڈ سپرائیویشن اسٹیشن آپ نے ادھر انٹر کر دینا ہے تو یہ اوپر آپ کے پاس سٹارٹ اور نیچے اینڈ کا سٹیشن آ جائے گا اسی طریقے سے دونوں سل کو اس کے سامنے آپ نے مرج کر دینا ہے اس کے بعد ان سب کو آپ نے سیلک کرنے کے بعد پینٹ پراپرٹی کے ذریعے اس کے سامنے ایک کالم چھوڑنے کے بعد ادھر آپ نے سیلک کر کے یہی کالم بنا دینے اور اس کی ڈسکرائبشن اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اس چار سپرائیویشن ایسی پرسنٹیج کا ساتھ آپ نشان دے دیں اور اسی طریقے سے نیچے بعد کالم کے اندر آپ نے اینڈ سپرائیویشن ایسی اور ساتھ پرسنٹیج کا نشان آپ نے ادھر انٹر کر دینا ہے تو یہ آپ سب سے پہلے آپ نے یہ چار کالم ادھر بنا دینے ہیں سب کے سامنے اور ان سب کو آپ نے سیلک کر کے فارمیٹ سیل کے اندر آنا ہے اور جو سے بارڈر چوز کر کے جو سے بارڈر آپ کو ادھر پسند کرتے ہیں لگانا چاہتے ہیں آپ ان کے ساتھ اس کا بارڈرز لگا دیں ڈبل سیل والے کالمز کا یا سنگل سیل کا تو یہ آپ اسی طریقے سے اس کے کالمز ہوگیرہ اگر بنا دیں ان کے ٹیکسٹ وغیرہ کو بولڈ کر کے اس کے ترنس وغیرہ کو بڑھا دیں تو اس کے بعد آپ نے سٹارٹ سپرائیویشن اسٹیشن جیدر سے آپ کو سپرائیویشن سٹارٹ ہو رہا ہے کمبر کی طرف تو آپ کو سلوپ ڈھ پرسنٹ ہے ایوڈ پرسنٹ ہے وہ آپ نے ان دن اس کے ساتھ لگا دینی ہے پرسنڈیج کے سینڈ کے اسی طرح do جیدر آپ کو پاس میکس سپرائیویشن انڈ ہو رہا ہے اس کا اسٹیشن اور اس کی میکس سپرائیویشن کی سلوپ سکس پرسنٹ ہے فور پرسنٹ ہے جو بھی جاری ہے وہ اپنے ان ادھر ان اس کے ان کا ادھر ان کالمز کے اندر آپ نے ادھر سے ایڈ کردھی ہے اس کے بعد آپ ان اس کے کالمز وغیرہ کے مختلف colors وغیرہ ادھر سے add کر دیں جو ان سے بھی آپ add کرنا چاہتے ہیں میں ادھر سے yellow اور اس کے red colors ان کا add کر دیتا ہوں اس کے اندر station کے اندر بھی آپ اسی طریقے سے ان کے colors وغیرہ add کر دیں جو ان سے بھی آپ کو سمجھ آتے ہیں جو ان سے بھی آپ کو اچھا لگتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کا red اور yellow colors اس کے چوز کیا ہے تو آپ بھی اس کے مختلف colors وغیرہ ادھر سے choose کر کے لگا سکتے ہیں تو اسی طریقے سے ان کے ٹیکس وغیرہ آپ اس کی ادھر سے بڑھا دیں اور فارمیٹ سیل کے اندر چلے جائیں اور ادھر سے آپ نے آڈیز والے کالم کو سیلیک کرنے کے بعد زیرو پلس زیرو اور پوائنٹ زیرو زیرو اس کو لگا دینا ہے تاکہ آپ کی آڈی آڈی کی فارمیٹ میں آجائے پلس والے کے ساتھ اور اسی طریقے سے سلوپ وہ آپ کے پاس ہو جاری ہے وہ آپ ادھر کر دیں تو یہ آپ اوپر والے سیل جس کا کالم نظر آ رہا ہے آپ اس کو سیلیک کر کے مرچ کر دیں اور اس کے اندر آپ نے انپوٹ ڈیٹاس ڈیٹا آپ نے لکھ دینا ہے لکھنے کے بعد اس کا کلمز وغیرہ دس جو چینج کر دیں اس کو بولڈ کر دیں ٹیکس سائز اس کی تھوڑا سی بڑھا دیں تو یہ ہمار پاس ادھر انپوٹ ڈیٹا آ جائے گا سیمپل کلپولیشنز پروگرام کے ساتھ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انپوٹ ڈیٹا کے اندر سٹارڈ اسٹیشن اور اس کی سپریلی اس کو مرچ کر دیں اور اس کے اندر آؤٹ پوٹ لکھ دیں جو کہ ہمارے پاس ان انپوٹس جو ڈیٹا ہوئے گا اس کی جگہ پہ ہمارے پاس آؤٹ پوٹ ڈیٹا نیچے آئے گا اس کا ٹیکس اگر آپ بڑھا دیں تو یہ آپ کا پاس ادھر دو قسم کا فارمیٹ آ جائیں گے وہ پر آکا پاس انپوٹ ڈیٹا اور نیچے آؤٹ پوٹ ڈیٹا اس کے بعد ادھر سے آپ دو کالم دو راڈز کو سیلیک کرنے کے بعد ان کو مرچ کر دیں اور اس کے اندر آپ ہیڈنگ دے دیں کلکولیشنز کی اس کے نیچے ہم نے اپنی ادھر سے کلکولیشنز وغیرہ کرنی ہے تو ادھر سے اسی طرح یہ کالم کو آپ سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کا بول کر دیں اور ٹیکسٹ وغیرہ بلا کے اس کا بیک کلر وغیرہ دے دیں تو ادھر ہمار پاس ادھر اس کی کلکولیشنز وغیرہ آ جائیں گی سب سے پہلے آپ نے ادھر ایکس لکھ دینا ہے اور اس اسی طرح آپ نے اس کا ڈسٹس دونوں سٹیشنز کا آپ نے نکالنا ہے اس کا اس لیے آپ نے ای بی ایس ایبسلوٹ کی کمانڈ لینی ہے سٹیشن ٹو مینس سٹیشن وانس اینڈ سٹیشن مینس سٹیشن سٹیشن تو یہ آپ کے پاس اس کی لیندھ آ جائے گی میرے پاس اس کی فائیو انڈڈ میٹرز کی لیندھ آئی ہے اسی طریقے سے یہ ادھر آپ نے اس کے سیڈ کے اوپر اس کا ڈسٹرپشن ادھر لکھ دینی ہے ڈسٹس کے نام کی اسی طرح آگے کالم آپ ہم کریں گے وائی کا وائی کے لیے ہم نے اسی طرح ایبسلوٹ اے بی ایس لکھنے کے بعد بریکٹ لگا دیں اور سٹارٹ سلوپ مینس کا سین لگا دیں اس کے بعد میکس سپریلیویشن کو آپ اس میں سے مینس کر دیں تو یہ آپ کے سامنے دونوں کی سلوپ کا ڈفرنس آ جائے گا اس کے بعد آپ نے رائیڈ کلک کر کے فارمیٹ سیل کے اندر جانا ہے اور نمبر سے اندر آنے کے بعد پرسنٹیج کو سلیک کر دینا ہے تو یہ جو آپ کا ڈفرنس ہوئے گا یہ آپ کا پرسنٹیج کے اندر آئے گا ادھر آپ نے اس کی ڈسکرپشن لکھ دینی ہے ٹوٹل سلوپ کی تو اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس اوپر ڈسٹنس سنوٹے ٹوٹل سلوپ آخر میں آپ نے زیڈ کے سامنے آپ نے پر میٹر سلوپ نکال دینی ہے بریکٹ لگانا ہے ٹوٹل سلوپ ڈیوائیڈڈ بائی ڈسٹنس کر کے بریکٹ اس کی کلوز کر کے انٹر کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس ادھر پر میٹر سلوپ آ جائے گی جو ٹوٹل ڈسٹنس کو پر اپنا سلوپ کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے تو یہ ہمار پاس ادھر پر میٹر یا پر فٹ کی یہ سلوپ ہمار پاس آ جائے گی اور اس کے سامنے میں اس کی ڈسکرپشن پر میٹر سلوپ یا پر فٹ سلوپ ادھر میں نے آئیڈ کر دیتی ہے آپ کو پاس ایکس وائی زیڈ تین قسم کے ادھر ہم نے calculation کیے در سے آپ اوپر والے cell کو merge کر دیں اور اس کو میں نام دیتا ہوں اے کا سب سے پہلے میں ادھر آپ کو اس کی manual calculation کر کے بتاؤں گا کہ super elevation ہم نے کیسے calculate کرنی ہے اس کے بعد اس کے main calculations کو پر جائیں گے اب سب سے پہلے ہم اس کی manual calculation کرتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے ادھر star station لکھ دینا ہمارا پاس star station one plus zero zero سے لے کے one plus five ہنڈڈ تک جا رہا ہے تو اس کی میں نے آڈیز ہنڈ ڈ میٹر کے اوپر میں نے در لگا دی ہیں اور آڈی میں رہے پاس ہفٹین ہنڈڈ وہ میں نے در لگا دی ہے ہمارے پاس اند اسٹوشن یہ تھا اور اسٹھار اسٹوشن تو اس کے بعد آپ نے فارمیٹ سیل کے اندر میں چلا جاتا ہوں اور جانے کے بعد میں اس کو آڈی کے فارمیٹ کے اندر لیاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ آسانی کے ساتھ سمجھ آجائے پہتر طریقے سے اس کے بعد یہ ہے آپ نے اس طریقے سے اس کے آڈی فارمیٹ کے کو بنا دینا ہے اور اگلا آپ نے کالن کے اندر آپ نے اوپر اس کی ڈسکرپشن ڈسٹنس ایڈ کر دینا ہے اور ڈسٹنس ایڈ کرنے کے بعد پہلا ڈسٹنس مرپاس ڈرو ڈیرو اور اس کے بعد سیکنڈ ڈسٹنس جو ہمار پاس آئے گا اس کو ہم نے اس کے اندر سے منس کر دینا ہے پوائنٹ ٹو کے اندر سے یعنی کہ ون پلس ون ہندیٹ کے اندر سے مینس ون پلاس زیرو زیرو کر دیں تغیر ہماری پاس سو میٹر کا ڈسٹنس بن جائے گا. اسی طریقے سے آپ اس اچو کا لیں وان پلاس ٹو ہندیڈ والی آڈی مائنس ون پلاس زیرو زیرو تہ یہ ہمارا پاس ڈسسنس ٹو ہندیڈ کا اسی طریقے سے تھریittäld مائنس ون زیرو زیرو طوہ ترین ددیں فور ون پلاس فور ہندیڈ مائنس زیرو زیرو. تو یہ اسی طرح آپ کرتے جائیں گا. تو یہ ہمارے پاس end تک distance 500 میٹر کا آ جائے گا جو کہ اوپر ہم نے total distance کا calculate کیا تھا تو یہ rd wise جب ہم اس کی calculation کریں گے تو آپ کو یہ distance کے ضرور پڑے گی تو پہلا column station کا دوسرا distance کا اور تیسرا اس کے اندر ایسی slope والا column ہم ادھر add کر دیتے ہیں اس کے slope کو ابھی ہم ادھر calculate کریں گے excel کے اندر بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ آپ کو سمجھ جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ one plus zero zero کو پر ہمارے پاس minus two point fifty کی slope تھی تو میں ادھر سے select کر کے minus two point fifty کی slope ادھر add کر دیتا ہوں اور اسی طریقے سے one plus five hundred کے اوپر ہمارے پاس max super elevation تھا six plus six percent plus six percent تو وہ میں نے ادھر add کر دیا تو درمیان والی calculation کو ابھی ہم نے ادھر کرنا ہے تو وہ سب سے پہلے ہم اس کی calculation کریں گے اپنے per meter slope جو ہم نے اوپر نکال لی تھی اس کی مدد سے is equal to کر لیں per meter slope z والے column کو select کرنے کے بعد multiplied by distance کریں اور plus اس کے اندر a value ہمارے پاس جو minus two point five percent کی slope تھی اس کو آپ نے اس select کر دینا ہے تو ہمارے پاس one plus one hundred کے اوپر اس کے slope آ جائے گی minus point eight percent تو اسی طریقے سے آپ نے next پر per meter slope multiplied by distance two hundred اور plus آپ نے cross slope minus two point five percent کے جوائی تھی اس کو لکھنے کے بعد enter کر دیں گے تو آپ کے پاس two hundred والی rd کے اوپر slope آ جائے گی plus کے اندر point nine zero zero کی اسی طریقے same to same آپ is equal to کریں per meter slope multiplied by distance کر دیں three hundred meter plus کر کے اس کے اندر cross slope جو آپ کے پاس start والی تھی اس کو آپ plus کر دیں گے تو آپ کے پاس next slope آ جائے گی plus two point six percent اسی طرح per meter slope multiplied by four hundred اور plus اس کے اندر minus two point five تو ادھر سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس اس slope آ گئی ہے اسی طرح یہ end والی slope سکس پرسنٹ ہے اس کی calculation بھی در کر لیتے ہیں per meter slope multiplied by total distance اور plus minus two point five پرسنٹ کو تو آپ دیکھیں گے ادھر آپ کے پاس six percent slope آ گئی ہے اسی طرح یہ manual calculation آپ نے اس کی کرنی ہے اس کا concept یہی ہے excel کے اندر تو آپ اس کی slope کو اسی طریقے سے calculate کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم اوپر slope اس کی six پر نظر لکھتے ہیں اور end slope ہمارے پاس minus two point five percent ہے تو ادھر آپ calculation دیکھیں گے تو یہ آپ کی ادھر ہوت ہو جائے گی تو ہمیں در ابھی ایک column اور add کریں گے b column پہلا ہمارے پاس ایک column تھا اس کو پر start slope minus two point five percent تھی اسی طرح b column ہوئے گا اس کو پر start slope جو ہمارے پاس ہوئے گی وہ six percent کی ہوئے گی تو اسی طریقے سے اوپر اس کی میں heading دیتا ہوں ایسی slope percent اور is equal to کرنے کے بعد ہمارے پاس ادھر six percent کی جو start slope ہے وہ میں نے ادھر add کر دوں گا اس کے columns کو میں نے ادھر سے select کر کے اس کو ادھر میں enter کر دینا ہے ہمارے پاس six percent ادھر start میں آ رہی ہے تو six percent کو select کرنے کے بعد enter کر دیا ہے اب ہم نے six percent کے ساتھ اس کی calculation کرنی ہے اور minus two point five percent کے اوپر جانے is equal to کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر minus کا sign لگانا ہے اس کے بعد parameter slope select کرنے کے بعد multiplied by distance اور plus six percent کو آپ نے add کر دینا ہے تو آپ کے پاس one hundred کے اوپر جو distance آ جائے گا وہ آئے گا four point three percent کی slope آ جائے گی four one hundred distance کے اوپر اسی طرح next two hundred کے اوپر آپ نے is equal to کرنے کے بعد minus parameter slope multiplied by distance اور اس کے اندر plus آپ نے six percent slope کو کر دیں گے تو آپ کے پاس slope آ جائے گی two two point six percent اسی طریقے سے three hundred value کو بھی same to same آپ نے لگانا ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ per meter کے اندر ہم نے جو calculation ایک کی تھی اس کے اندر ہم نے minus نہیں لگایا تھا اور جو calculation ہم بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ formula same to same وہ ہی ہے لیکن slope کے ساتھ ہم نے اس کو minus کو add کر دیا تو تو ہماری calculation six percent سے لے کے minus two point five percent کے لیے ہم نے minus والے formula کو per meter slope کے اوپر لگانا ہے اور ہمارے پاس start slope minus two point five percent ہے تو اس کے لیے ہم نے minus کا سین use نہیں کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے a اور b calculations دونوں type کی calculation ہوئی ہیں اس formula کو ہم نے اسی طریقے سے اپنے main formula کو پر use کرنا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ six percent کے اوپر ہماری calculation six percent سے لے کے minus two point five percent کے اوپر گئی اور اس کی میں جیسے اس کو میں value کو change کرتا ہوں minus two point five اور six percent کرتا ہوں تو ہمارا پاس ایک calculation cracked ہوئے گی جسی طریقے سے یہ ادھر ہمارا پاس دو قسم کی calculation involve ہوئیں گی تو ان دو قسم کی calculations کے ساتھ سے ہم نے ادھر اپنا ایک format ایک ہی column کے اندر کوشش کر کے اس کو adjust کریں گے adjust کرنے کے بعد تاکہ ہم نے ادھر just rd لکھے اور rd لکھنے کے بعد ہمیں اس کی سلوپ کا پتہ لیے سب سے پہلے آپ نے ادھر required station کا column ایک add کر دینا ہے اس cell کو merge کر دیں merge کرنے کے بعد center کر کے اس کا size وغیرہ تھوڑا سا بڑا کر دیں باقی size کے ساتھ سے اور اس کا background colors وغیرہ جو انسا کوئی مختلف colors قسم کا colors آپ ادھر سے add کر دیں یہ ہمارا پاس required station ہوئے گا اس کے اندر ہم نے اس کا سامنے اسی طریقے سے required station کے سامنے آپ نے ادھر سے ایک column کو چار پانچ column کو آپ نے select کرنے کے بعد اس کو merge کر دینا ہے اور ادھر آپ right click کر format cell کے اندر چلے جائیں اور custom کے اندر جانے کے بعد zero 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 point zero zero rd format آپ ادھر اپنا type کر دیں جس حساب میں بھی آپ کی rd's چاہ رہی ہیں ادھر ابھی ہم جو rd add کریں گے وہ ہماری اس rd کی format کے اندر آ جائے گا تو اسی طریقے سے ابھی ہم ادھر والی rd add کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ پورے rd کی format کے اندر آ گیا ہے آپ نے اس کا text اس حساب میں change کر دینا اور اس کا background color وغیرہ جو بھی آپ change کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ ادھر سے change کر دیں تو یہ ہمارے پاس جو required station ہوئے گا یہ input والا station ہوئے گا تو اسی طریقے سے آپ نے اس کے نیچے same to same parallel اس کے دوسرے تین چار cell اور columns کو select کر کے اس کو merge کر دینا ہے اور اس کے اوپر اس کی heading دے دینا ہے ایسی slope اور اس کے ساتھ اس کی percentage کا آپ نے نشان add کر دینا ہے تو ہمارے پاس نیچے والے column کے اندر اس کے اسی rd کے اگے اس کے slope آ جائے گی اس کا text وغیرہ آپ ادھر سے set کر کے اس کو change کر دیں اور تھوڑا بڑا کر دیں اسی طریقے سے same to same process کرتے ہوئے آپ نے اس کے سامنے والے sales کو merge کر دینا ہے اس کے اندر ہمارے پاس slope percentage کے اندر آئے گی اس کا colors وغیرہ آپ جو change کرنا چاہتے ہیں دے دیں اس کا color بھی ختم کر دوں گا تاکہ یہ ہمارے پاس calculation ہم نے ساری ادھر بنانی ہے تو وہ ہمارے پاس ادھر واضح طور پر ادھر سے نظر آئے تو اس کے بنانے کے بعد اس کا colors وغیرہ ہم نے ادھر سے اس کو change کر دینا ہے اسے اوپر آپ یہ station جو ہم نے required station لکھا تھا اس کے اوپر میں ادھر input station لکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ جو required station ہوئے گا یہ آپ نے ادھر سے manual input کرنا ہے input کریں گا تو نیچے آپ کی calculation جو ہوئے گی slope کے ساپ سے اسی distance کے اوپر ہوئے گی اسی id کے اوپر ہوئے گی تو یہ آپ کا input station آ جائے گا اور اس کے نیچے جو slope ہم نے بنانی ہے اس کا فارمولہ بناتے ہیں تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے calculation a اور b کی تھی اس کو ہم نے combine کر کے رکھنا ہے تاکہ اوپر ہمارے پاس جو ہم سے بھی slope right سے left یا left سے right جائے تو اس کی calculation ہم بہت easy طریقے سے کر سکے تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے easy equal to کرنا ہے اور if لکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے آگے bracket لگا دینا ہے اور سب سے پہلے آپ نے slope اس کی ادھر سے select کرنے کے بعد less than zero کر دینا ہے less than zero کا مطلب ہوئے گا کہ اگر آپ کی slope minus کے اندر ہے تو zero سے کم ہو کے minus کے اندر جا رہی ہے اس کے ساتھ آپ نے کاما لگا دینا ہے دوبارہ if کی command لگا کے bracket لگا دینا ہے اور آپ نے ادھر سے اس کو select کر دینا ہے کہ آپ کے پاس جو ends super elevation کی slope ہے وہ زیادہ ہو zero سے یعنی کہ آپ کے پاس ایک طرف slope minus میں ہے اور دوسری طرف آپ کی ادھر slope plus میں ہے اس کے لیے آگے ہم نے کاما لگانے کے بعد اس کا formula لکھنا ہے اس کی double bracket ادھر لگا دینا ہے bracket لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے پر میٹر slope کا وہ جو کالم اوپر ہم نے z بنایا تھا اس کو select کرنا ہے کرنے کے بعد multiplied by آپ نے distance نکالنا ہے ادھر آپ جس طرح کہ ہم نے column a اور b کی calculation کی تھی distance calculate کیا تھا one hundred two hundred تھی اوپر ہمارا پاس required station لکھا ہوگا اس کو ہم نے start station کے اندر سے منس کرنا ہے تو آپ نے ابھی required station منس start of super elevation station کو select کرنے کے بعد پلس آپ نے start sc minus two point five کو ادھر سے select کر دینا ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح ہم نے ایک calculation کی تھی یہ same to same وہی calculation ہمارا پاس ہم نے ادھر اس کو if کے ذریعے کیے اور ادھر سے ہم ابھی اس کی ڈ وغیرہ جو بھی change کریں گے ادھر ہمارا پاس جو ہم نے calculation پہلے اس کی کیے اس کے ساتھ اس کو ہم check cross check کر لائے گئے one plus two hundred کے اندر plus point nine percent اسی طریقے سے one plus three hundred کے اندر ہمارا پاس two point six percent اور اسی طریقے سے fourteen one plus four hundred کے اندر four point three percent اور one point five ڈی انٹر کریں گے اوپر سے ہم تو ادھر ہمارا پاس نیچے اس کی slope calculate ہو جائے گی تو یہ ہمارا پاس one sided کی slope ہوئے گی اور اوپر سے ہم اس کی slopes بغیرے کو جو change کریں گے ہمارا پاس اوپر two point five percent ہے slope اور نیچے کی slope six percent اس کو میں change کر کے منس six percent کرتا ہوں تو آپ ادھر دیکھیں گے یہ ادھر فاز لکھا ہوا آ گیا تو ادھر ہمارے پاس اس کی another calculation if کے ساتھ use ہوئے گی تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے اس کی brackets کو دیسے close کرنا ہے اور ادھر سے single bracket کے ساتھ comma لگانے اور double bracket لگانے ہی ہے minus کا send لگانے کے بعد per meter slope جو ہم نے calculate کی تھی اس کو آپ نے ادھر سے select کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ نے اس کی bracket کو close کر دیں multiplied by distance کر دیں distance کے ساتھ bracket لگائیں required station minus start elevation bracket close کر کے اور plus کر دیں two point five percent start sc تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں formula same to same وہی ہے صرف ہم نے اس کے ساتھ minus کا sign ادھر add کر دیا ہے اس کی perimeter slope کے اوپر تو یہ ہمارے فرمول آ جائے گا ادھر سے آپ اس کو enter کر رہے ہیں bracket close کرنے کے بعد تو یہ آپ کے سامنے ابھی ہمارے پاس اس کی جو calculations ہوئی گی وہ آ جائے گی ادھر یہ آپ دیکھیں one point five percent کے اوپر ہمارے پاس ادھر six percent کی تھی تو ہمارے پاس calculation کے اوپر آ گئی ادھر سے میں required station کے اندر one plus one hundred والی rd دیتا ہوں تو minus three point two percent one plus two hundred والی rd کا اندر minus three point nine one plus three hundred وہ اسی طریقے سے one plus four hundred اور one plus five hundred تو اوپر سے ہم نے صرف اس کے اندر ابھی required station دینا ہے تو یہ ہماری slope ابھی ادھر change ہو جائے گی اسی طریقے سے یہ دونوں slopes ہمارے پاس ابھی calculation ہو گئی ہیں لیکن اس کے اندر ابھی ہم نے formula کو ابھی مزید add کرنا ہے اس کے اندر کہ اگر ہمارے پاس اوپر slope six percent ہوئے جیتے ہم نے minus two point five percent لکھا ہے ادھر six percent اور end والی side کے اوپر minus two point five percent ہوئے گی تو یہ نیچے فارمولا مارا اسی ساب میں false دے گا کیونکہ ادھر ہم نے اس کے جو values دی ہیں اس value کو against ہم نے اس کے اند کے اوپر ایک value کو اور add کرنا ہے ادھر سے ہم bracket کو close کرتے ہیں اور اس کی double bracket ادھر لگا دیتے ہیں کاما لگانے کے بعد ادھر اس کی double bracket لگا دیں اس کے بعد کاما لگا دیں اور اس کے ساتھ ایک bracket اور add کریں اور if کی command آپ نے دوبارہ لینی ہے if کے ساتھ آپ نے آگے اس کے bracket start کر دیں وہ اسی طرح six percent جو ہمارے پاس تھی start ایسی اس کو select کر دیں اور greater than zero اگر یہ ہمارے پاس plus کے اندر ہے یعنی کہ if ہمارے پاس slope greater than zero zero سے زیادہ ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس آگے اس کی values وغیرہ جو use ہونی ہے اس کا فارمولا ہم نے same to same وہی parameter slope کے حساب سے جو بنائے تھا اس کو ہم نے ادھر انٹر کرنا ہے اس کے بعد کاما لگا کے double bracket لگا دیں اور parameter slope اس کی bracket close کر دیں multiplied by distance یعنی کہ required station minus start super elevation station bracket close plus six percent start sc اس کے لگانے کے بعد آپ نے ادھر اس کی double bracket four brackets لگانے کے بعد اس کو آپ نے ادھر سے close کر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے اس کا تیسرا فارمولا ہمارے پاس ادھر add ہو جائے گا کہ ہمارے پاس اوپر والی value plus کے اندر ہوگی تو اس کے لیے ہمارے پاس وہی figure وہی فارمولا use کرے گا جو ہم نے ادھر انٹر کیا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر one plus one hundred یا one plus two hundred والی add enter کرتے ہیں تو مارے پاس ادھر slope آ رہی تھی two point six percent one plus three hundred کے اوپر plus point nine percent one plus four hundred کے اوپر یہ slope اسی طرح مینس ہوتی بھی مینس one plus five hundred کے اندر مینس five percent پہ آ جائے گی اسی طرح آپ اوپر ابھی two point five percent اور نیچے six percent آپ slope دیں گے اور اوپر سے جو ڈیا آپ چینج کرتے جائیں گے تو یہ اسی طریقے سے نیچے آپ کی slope percentage کے اندر جو ہے وہ automatically ادھر سے چینج ہوتی جائے گی ابھی آپ اس کے اندر کسی بھی فارمیٹ کی اندر ابھی آپ جو انٹر کرتے ہیں super elevation start اور end تو یہ آپ کی calculation بلکل اسی station کے حساب سے انہی کی اگریسٹ آ جائے گی اگر آپ اوپر six percent سے منس two point five percent کو پر آ رہے ہیں منس two point five percent سے لے کے اور six percent کو پر جا رہے ہیں اور اسی طریقے سے منس six percent سے لے کے منس two point five percent کو پر آ رہے ہیں تو یہ آپ کی slope ساری بھی ساری automatically ادھر سے calculate ہو جائیں گی اس کے لیے یہ پورا افقہ اور greater than اور less than کا ساتھ یہ ہم فارمولا آپ بھی بنائیں گے جس طریقے سے میں نے بنائے بنانے کے بعد آپ اپنا کام ادھر سے کر سکتے ہیں اس کے بعد اسی طریقے سے آپ ادھر سے جو ان سے بھی slope اوپر دیں گے two percent minus minus four percent تو اسی طریقے سے وہ آپ کی پوری کی پوری slopes کو اسی ساب میں calculate کر کے دے گا آپ کے پاس start station and station جو بھی آپ کے اندر ڈرائنگ کے اندر ہے وہ آپ نے ادھر سے just inter کرنے ہیں یہ در آپ کے سامنے pavement کی جو slope ہوئی گی سپر elevation کے ساب سے وہ ساری کی ساری automatically calculate ہوتی جائے گی تو یہ پورگرام پورا میں نے ادھر بنایا آپ کے سامنے اس کی پوری calculations بنائی ہے آپ کو اس کو میں نے manual پہلے اس کی calculation a اور b طریقے کے احساس بتایا ہے اس کے بعد اس کو پورا میں نے if or greater than formula کے حساب سے اس کی calculation کر کے میں نے آپ کو ادھر بتا دیئے اسی طریقے سے آپ اس کی calculation وغیرہ کر لیں اور final کرنے کے بعد اس کے colors وغیرہ کو ادھر سے آپ change کر کے اور اس کے اندر آپ اپنا border وغیرہ add کر دیں کیا کہ یہ واضح نظر آئے تو اسی طریقے سے آپ اس کے borders وغیرہ add کر دیں اور جو ضروری lines وغیرہ ہیں ان کو آپ ادھر سے اس کو merge کر دیں ختم کر دیں اور اس کو اپنے اچھے سے فارمیٹ کے اندر آپ اس کو لے آئیں ادھر سے اس کے colors وغیرہ آپ change کر سکتے ہیں اس کے heading وغیرہ اس کے dimensions text وغیرہ آپ ان سب کو بڑا یا چھٹا کر دیں اپنے mind کے حساب سے اپنے پروگرام کے حساب سے تاکہ یہ آپ کو easily سمجھ آئے تو یہ کوشش کریں کہ سارے کا سارا پروگرام آپ خود بنایا ہے ادھر یہ ہم نے back calculations کی تھی اس کو ادھر سے میں delete کر دیتا ہوں اس کی اب ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس ادھر ان سب کو ادھر سے آپ select کر کے میں ادھر سے delete کر دیتا ہوں ہمارے پاس اوپر xyz تینوں فارمیٹ بنے ہوئے ہیں اس کے بعد آپ اس کے borders وغیرہ اسی طریقے سے add کر دیں اس کو خوبصورت سا کر کے آپ بنا دیں اس کو تاکہ یہ آپ کو useful شکل کے اندر آ جائے جس کے اندر پتہ لے کہ واقعی یہ ہم نے پروگرام بنایا ہے اسی طریقے سے back calculations وغیرہ کو بھی آپ اس کو ادھر سے اسی same to same background colors وغیرہ آپ کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے جس کی values لکھی ہوں گے لیکن آپ اس کا color text کا color اور background color same to same کر دیں گے تو وہ آپ کو پاس سامنے ادھر اس کی calculations وغیرہ نظر نہیں آئے گی اسی طریقے سے آپ اس کی مختلف فارمیٹنگ وغیرہ کر لیں ادھر میں آپ کو ادھر اپنا subscribe میرا چینل آپ subscribe ضرور کیجئے اس کا link میں نے ساتھ دے دیا ہے اور design by keser milik یہ میرے نام سے یہ program یہ اس کی file description کے اندر پڑی ہوگی آپ اس کو click کر کے download کر سکتے ہیں اور اپنا کام کر سکتے ہیں اس کی مدد سے اس کو خود بنائیں میرے چینل کو subscribe کیجئے اللہ حافظ